اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ و صلاة على اہلہ اما بعد ماہ مبارک عجب المرجب اور عبادتوں کا اور اس کے فضائل کا بیان اہل ایمان اہل اسلام کی خدمت مقدس میں واقعاً کتنا بھی انسان مارفت حاصل کرتا جائے اتنا ہی عبادت کا شوق اور ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے مسلسل آپ عبادت تو کر رہے ہوں گے یہ تین مہینے مسلسل ماہ الرجب المرجب ماہ شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان الكریم اللہ کے حبیب اشاعت فرماتے ان سارے مہینوں میں مسلسل تین مہینوں میں جو شخص رجب شعبان اور ماہ رمضان کی ہر رات اور دن میں پڑھتے رہیے الحمد آیت الكرسی سورہ قل یا ایوہ الكافرون سورہ فلق سورہ ناس ان میں سے ہر ایک تین تین مرتبہ دن اور رات میں پڑھ لیجئے اور پھر تین مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تین مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد تین مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور چار سو مرتبہ استغفر اللہ و اطوبو الہ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور جو اگر نہ کر سکے ہوں تو ابھی رجب کی راتیں باقی ہیں پس خداوندعالم اس کے گناہ بخش دے گا چاہے وہ بارش کے قطروں درختوں کی پتوں دریاؤں کی جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہوں پروردگار انسان کے سارے گناہ اس اذکار کی برکت سے ان اذکار کی فضیلت کے ساتھ ماہِ مبارک کے رجب و شابان اور ماہِ رمضان کے ساتھ بخش دے گا اور آج کی رات کی نماز چوبیسویں رات کی نماز چالیس رکت ہے تو شاید چالیس رکت سن کر کوئی مومن یا مومنہ پریشان نہ ہو ایک ساتھ پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کو آہستہ آہستہ پڑھ لیجے پہلے دس پڑھ لیجے پھر اس کے بعد آرام کر لیں پھر دس پڑھ لیجے پھر دس پڑھ لیجے اور پھر دس پڑھ لیجے چالیس رکت کا مطلب جو نمازیں آپ نے پڑھنی ہو بیس نمازیں ہو جائیں دو دو رکت کے اعتبار سے اور اگر چاہیں تو اس کے بدلے اپنی نمازیں قضائے عمری پڑھ سکتے قضائے عمری کی نیت قضائے عمری کی اعتبار سے ہوگی اور ترتیب نمازیں قضائے پنجگانہ کے لحاظ سے ہوگی کیعنی کہ فجر زہر اثر مغرب اشحہ دو چار چار تین اور چار نماز مستحب پڑھنا ہے آج کی رات میں تو چالیس رکت نماز ہر رکت میں علم کے بعد جو تلاوت کرنا ہے آیت آمن الرسول آمن الرسول سے آخر سورہ بقرہ تک اور سورہ توحید ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں دیکھ کے پڑھ دیجئے گا اور سورہ توحید ایک مرتبہ سورہ اخلاص اس کا ثواب یہ کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کہ خدا تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے والے کو ہزار حسناتہ فرمانے کا اعلان کیا ایک ہزار نہیں کیا ایک ہزار گناہ اس سے دور کر دے گا اس کے علاوہ اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا ہو سبحان اللہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ماہ رجب میں شب قدر کو درک کرنے کا راستہ تو اب بتائیے چوبیسویں رات کی نماز کا ثواب اور سرکار ختم یہ مرتبت صل اللہ علیہ و علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب میں چوبیس روزے رکھے گا تو موت کا فرشتہ ایک نوجوان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا جو عمدہ دیباج کا لباس سبز رنگ کا پہن کر جنت کے سبز گھوڑے پہ سوار ہوگا اس کے ہاتھ میں مشک سے خوشبو تر سبز ریشم اور بہشتی شراب سے لبریز سنہری جام ہوگا جو جان کنی کے وقت اس روزے دار کو پلائے گا اس پر موت کی سختیوں کو آسان کرے گا پھر اس کی روح کو سبز ریشم میں رکھے گا تو اس سے اتنی عمدہ خوشبو اٹھے گی کہ ساتوں آسمانوں کے رہنے والے اس سے موتنر ہو جائیں گے وہ حوز حوز پیمبر اسلام پر پہنچنے تک قبر میں بھی سراب رہے گا اور قبر سے اٹھتے وقت بھی سراب ہوگا کہ تمام تر عجر و ثواب اس روزے دار کے لیے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جو ماہ رجب کے چوبیس روزے مکمل کر خدا ہم سب کو ماہ رجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی امین